میرا ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا پھر میں نے کہا چلو یار ویڈیو بنا ہی لیتے ہیں کیونکہ آج بھی کچھ میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے اچھا یہ بنا ہے ہزبن جی کی فرمائش کے اوپر کیونکہ ان کو کھانے تھے سالسا ونگ سورہ نے کہا کہ سالسا ونگ ساتے ہیں میں نے کہا نہیں آتے نہیں ہیں لیکن بنا لیں گے آپ کے لئے ہم اس پر ڈسٹ کر دیتے ہیں مردان نے میری ہیلپ کروا دیئے موبائل پکڑنے میں میں نے کہا چلو یہ تو میرا کام آسان ہو گیا لیکن بھائی توب کوئی بتاؤ بانے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اریپیون ウلکم تو انہ lumière وجہی جینجے سالسلو ہین یہ دیکھیں بھئی وردہ نے پینا ہے بھئیہ کا کورتا پجاما پجاما تو خرپنا پینا ہے بڑا حرف کورتا بھئیہ کا پینا ہے پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ تو بس یہ ہے کہ سالسا ونگز کی ریسیپی ہماری ساری چیز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں آل موس سارے کام میں نے کر لیا ہے بیٹر بھی یہ والا بھی بلکل ریڈی ہو گئے جو بھی دالنے تھے وہ بھی دال لیا ہے اس کو بھی قدیبان ایک گھنٹا ہو گیا ہے اس کو میرینیٹ ہوتے ہوئے چل پانی بھی ہم نے لے لیا ہے اور تیل بھی ہم نے یہاں پر گرم رکھ لیا ہے تو آل موس ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہونے والا ہے تو ہم اس کی میرینیشن شروع کرتے ہیں اچھا ہاں روٹیاں بھی ہم نے بنا لی ہیں سارے کام کرنے کے بعد پھر میں نے ویڈیو سٹارٹ کیا ہے تو الحمدللہ روٹیاں بھی بنا لی ہیں باہر کے نہیں کھانی تھی اسے لگر کی ہی کھانی تھی اور یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے رائتہ بھی الحمدللہ تو بس ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھ رہے تھے ہم لوگ اور ساتھ ساتھ اپنا یہ سارا میں نے کام ختم کر لیا پھر میں نے کہا پہلے میں نے ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا پھر میں نے کہا چلو یار ویڈیو بنا ہی لیتے ہیں کیونکہ آج بھی کچھ میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے اب یہ والا بلوگ بھی اکبت کل ہی آئے گا انشاءاللہ تو کل کے رہے کچھ تو ہونا چاہیے نا تو کچھ نہیں ہو بھی تو ہم لوگ بنا رہے تھے یہ چیز ہے اچھا میٹھے میں بھی بنا لیا ہے میں نے میٹھا میٹھے میں یہاں پر میں نے بنا لی تھی سیوئیا جو کہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھ دی تھی کیونکہ تو آلموسٹ گیز بھی جانے والی ہے اور یہ آرہی ہے فل گیس بہت زیادہ سلو ہے فل گیس اب اس کی ہم اپنا مکسنگ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ملتے ہیں مکسنگ کرتے ہیں کیونکہ تو ہاتھا کام ہے تو مشکل ہو جائے گی اچھا اس طرح سے ہمیں کی پیس اس میں سے اٹھا لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور اس پر ڈسٹ کر دیتے ہیں مردان نے میری ہیلپ کروا دی ہے موبائل پکڑنے میں میں نے کہا چلو یہ تو میرا کام آسان ہو گیا کیونکہ ابھی ڈسٹ ہو گئی یہ والا بھی میں نے پہلے ڈسٹ کر دیا اس کو اچھے سے جڑک دیا میں نے اور جڑکنے کے بعد اس کو میں ڈال دوں گی تھنڈے پانی میں اور جو پہلے تھنڈے پانی میں ڈلاوا تھا اس کو نکال دیں یہی سے اچھا سا پانی جارنے کے بعد اگین اس کو اس میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں اور پھر ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں بھئی یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھی سے اس میں ہو گئی ہے اور میرے پین میں فیلال ابھی اتنے مطلب بڑے بڑے پیسیز ہیں تو 3 پیسیز کی ہی جگہ ہے تو فیلال میں نے بھی 3 پیسیز بنائے میں نے کہا یہ میں ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر باقی جتک میں ریڈی کر لیوں گے ماشاءاللہ اب یہ فرائی ہوتے ہیں تو پھر فائنل لوگ آپ کو دکھا دیں جتنے باتا ہے جو ہیں وہ سارے ریڈی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سچ کرمس کا کلر رہا رہا ہے ایک سائٹ سے تقریباً میں نے 3 میٹ تک ابھی پکایا ہے اس کو اور پھر فلیم جو ہے میں نے لوگ کر دیا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ کنٹینیو ہو اور وہ اچھے سے گل جائے یہاں پر مزید میں نے جو ہے 3 اور میرینیٹ ترکے رگ دیا ہے اور ابھی مزید باقی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے فرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے کم سے کم بھی سے آپ نے آنٹ سے دس منٹ تک فرائی کرنا ہے جسے 3 منٹ فرائی کر کیونکہ 5 سے 7 منٹ مزید ہو لیے اچھے سے فرائی ہوگا تو ہمارا چکن بہت اچھے سے کرسپی ہو جائے گا ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے ونگز ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کس قدر ماشاءاللہ حسین اس کا کلر آیا ہے اب جو ہے انشاءاللہ اس کا فائنل لک آپ کو دکھائیں گے جب تک میں سارے ریڈی کر لوں سارے میرے ریڈی یہاں پہ ہو چکے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے پیسز ہیں تو میرا خیال سے تو 6 پیسز ہماری فیملی کے لئے انف ہے یہاں پر مزید فری جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں یہ ہو چکے ہیں الحمدللہ فرائی اس کو میں نے یہاں پر کر دیا ہے سٹور اور اس کو میں کر دوں گی دی فریزر میں اس طرح سے اور بھی ائر ٹائٹ میں آپ کر کے سو رکھ دیں یہ سے کہ آپ ایک دو دن چار دن با جب دل کر دیں تب اسے آپ فرائی کر کے یوسٹ کر سکتے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے سالسا ونگز ہو گئے ہیں ریڈی ہزبنٹ جو ہے اس کا مسالہ بھی لے کر آئے تھے پر آئے تھیں تھوڑا سا نمی کی وجہ سے موسم بھی ایسا ہو رہا ہے بارشوں والا تو وہ تھوڑا سا اکھٹا ہو گیا ہے تو پاورڈر میں لیکن وہ اکھٹا ہو گیا اور یہ الحمدللہ رائتہ ہو گیا میٹھا یہ رہے سالسا ونگز پلس کے جب اچھا یہ بنا ہے ہزبنٹ جی کی فرمائش کے اوپر کیونکہ ان کو کھانے تے سالسا ونگز سالسا ونگز آتے ہیں میں نے کہا نہیں آتے نہیں لیکن بنا لیں گے آپ کے لئے سالسا ونگز کے ساتھ بنی ہے وردہ کی پیوریٹ سوئیان اور یہ رہی وردہ فاتمہ اور شمشاہ علی تو آج کے لوگ کو کرتے ہیں ہم یہ ہی پریختہ بارش موسم بھی ہے اور سالسا ونگز آج ہاں ٹرائی تو بتاو بنے کیسا ہم کنچی ماشاءاللہ 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 اب ہم لوگ کرتے ہیں انجوائے اور آپ کریں چھوٹے سے منی ویلوگ کو انجوائے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے ملے کے کسیور نیو ویڈیو مے اللہ حافظ ملے